بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیا حال جانے آپ کے امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے سوجی کی کھیر تو ہر ماں کھلاتی ہے اپنے بچے کو بنا کر پر آج میں آپ کے ساتھ ایک سپیشل ریسپی شیئر کروں گی سوجی کی کھیر کی جو آپ ایک دن کے گیپ کے ساتھ بچے کو بنا کر دے سکتے ہیں یا پھر آپ روزانہ بھی بچے کو بنا کر دے سکتے ہیں اس سے بچوں کا ویڈ گین ہوگا دنوں میں بچے موٹے ہوں گے ساتھ ہی ساتھ بچوں کی سکن کلیر ہوگی وائٹ ہوگی ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی یہ بچوں کی برین ڈویلپمنٹ میں بہت ہی زیادہ ہیلپ کرے گا تو چلیں جی آج کی یہ ویڈ گین سوجی کی کھیر کی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں جس سے انکریز ہوگی بچوں کی برین پاور اور ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی تو سوجی کی کھیر بنانے کے لیے آپ نے کوئی بھی لے لینا ہے ایک ادد پین اور اس کے اندر آپ نے آدھا کپ سوجی کا شامل کر دینا ہے تو سوجی شامل کرنے کے بعد آپ نے اسے ڈرائی روست کرنا ہے تو جن ماں کو ہوتا ہے کہ ان کے بچے بہت زیادہ کمزور ہیں ان کا ویڈ گین نہیں ہو رہا اس کے لیے یہ بہت ہی اچھی کھیر ہے اس کے استعمال سے بچوں کا ویڈ تیزی سے بڑھتا ہے اور بچے بہت موٹے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ان کی جو ان کی ڈلڈ سکین ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ وہ ڈیلی ایکٹیوٹیز میں صحیح سے پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تو وہ اچھی طرح سے اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور یہ بہت اچھی کھیر ہے اس کے لیے تو یہاں پہ ہماری جو سوجی ہے وہ ڈرائی روست ہو گی ہے تو اس کے اندر سے خوشبو آنے لگ گیا اور اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو گیا تو اس کے اندر ہم نے شامل کر دینے ہیں دو چمچ سابو دانے کے سابو دانے شامل کرنے کے بعد آپ نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے دوبارہ سے سے ڈرائی روست کرنا ہے یہ کھیر آپ بچوں کی ڈیلی روٹین میں شامل کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ نے صبح یا دوپہر میں بنا کر کھلانی ہے رات کے وقت نہیں کھلانی کیونکہ رات کے وقت بچہ سو جاتا ہے ان کی کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہوتی اس لیے یہ حضم نہیں ہو پاتی تو اس لیے یہ لازمی آپ نے کھیا رکھنا ہے کہ آپ نے یہ صبحوں کے ٹائم یا دوپہر کے ٹائم پر بنا کر کھلانی ہے اور آپ بچوں کی ڈیلی روٹین میں ڈیفرنٹ چیزیں شامل کیا کریں اس سے بچوں کی ڈیلی کی جو نیوٹریشن ویلیو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ نے لازمی ڈیفرنٹ چیزیں بنا کر بچوں کو کھلانی ہے یہ کھیر آپ بچوں کو سکس منت کے بعد سٹارٹ کروا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہماری سوجی اور سابودانہ ڈرائی روست ہو گیا تو اس کے اندر میں نے یہاں پہ دو گلاس پانی کے شامل کر دیئے ہیں تو دو گلاس پانی شامل کرنے کے بعد آپ نے اسے مکس کر لینا ہے اور ساتھ ہی ہم یہاں پہ شامل کر دیں گے فور ٹیبل سپون چینی کے تو چینی شامل کرنے کے بعد آپ نے اسے دوبارہ سے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو چلیں جی یہاں پہ ہم شامل کریں گے ایک چمچ بھر کے دیسی گھی کا تو دیسی گھی آپ جانتے ہیں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے مضبوط ہڈیاں کرنے میں اور بہت زیادہ یہ فائدہ مند ہوتا ہے بچوں کے لئے خاص طور پر اور ساتھ میں ہم یہاں پہ شامل کر دیں گے ایک گلاس بھر کے دودھ کا تو دودھ شامل کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو آپ نے اسے پکا لینا ہے پندرہ سے بیس منٹ تک اور پندرہ سے بیس منٹ کے اندر یہ گاڑی ہو جائے گی تو آپ نے اسے زیادہ پتلا بھی نہیں رکھنا اور نہ ہی زیادہ اسے گاڑا رکھنا ہے تو آپ نے اس کی نورمر کنسسٹنسی رکھنی ہے تو چلیں جی اب اس ٹیج کے اوپر آپ نے جو اس کے اندر میجیکل پاودر شامل کرنا ہے جس سے بچوں کا ویڈ گین ہوگا پلس سکن اچھی ہوگی اور برین کی ڈیویلپمنٹ بہت اچھے سے ہوگی ساتھ ہی ساتھ بچوں کی ہڈیاں بہت مضبوط ہوں گی پاودر یہ فل آف کیلشیم ہے بچوں کی ہڈیاں اور برین کو بہت شارپ کرتا ہے بہت زیادہ بچوں کی مسلز مضبوط کرتا ہے تو اس پاودر کا آپ نے ایک چمچ اس کے اندر لازمی شامل کرنا ہے اس کی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گی اور آئی بٹن میں بھی لگا دوں گی اور اینڈ سکرین میں بھی لگا دوں گی تو آپ چاہیں تو وہاں سے جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ اچھا اور پاورفول پاودر ہے بچوں کی برین ڈیویلپمنٹ کے لئے اور بچوں کی ہڈیاں بہت زیادہ مضبوط ہوں گی بچہ بہت زیادہ صحت مند توانا ہوگا یہ کیلشیم سے بھرپور پاودر ہے وہ بچے جن کی ہڈیاں کمزور ہیں ان کے لئے بہت اچھا پاودر ہے یہ آپ چار چیزوں سے بھی بنا سکتے ہیں اور تین سے بھی تو اس کی کمپلیٹ ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے اس پاودر کی ایک چمچ آپ نے اس میں لازمی ایڈ کرنی ہے تو اس پاودر کی ایک چمچ اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے تین سے چار منٹ کے لئے پکا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا چولہ بند کر دینا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مزہ دار سی سوجی کی کھیر تیار ہوگی ہے بچوں کے لئے تو بہت زیادہ یہ فائدہ مند ہے یہ تو ایک صحت کا خزانہ ہے تو لازمی آپ اس پاودر کو لازمی اس کے اندر شامل کر کے دے بچہ بہت زیادہ صحت مند اور توانہ ہوگا بچوں کی ہڈیاں بہت مضبوط ہوں گی برین ڈیویلپمنٹ ہوگی تو یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ اس میں جو چیزیں شامل ہیں اس میں مکھانے تیل اور بادام شامل ہیں جو کہ بہت ہی اچھے ہیں اور فائدہ مند ہیں اس کی جو ریسیپی ہے وہ میرے چینل پر موجود ہے تو چلیں جی امید کرتی ہوں میرے پیارے پیارے ویورز کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ